بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کمنڈ بوکس کا دن ہے آج کے دن ہر ہفتے کمنڈ بوکس بنای جاتی ہے چنانچہ اس ہفتے بھی بہت سے سوال آئے ہوئے ہیں جن میں ایک صاحب ہے محمد شفیق ان کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب شریعہ سیمن کے کیا معنی ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شریعہ شریعہ کے معنی آتے ہیں اسلامی قانون خدای احکام تو شریعہ نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتباس سے کوئی خراب نہیں ہے اور شریعہ کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے سیمن سیمن اصل نہیں ہوتا اصل سے اس کا صحیح تلفز ہوتا ہے سمن سمن اس کے معنی آتے ہیں پھول گل نرم دل تو شریعہ سمن نام رکھ سکتے ہیں یہ اچھا نام ہے اس طرح سے ایک صاحب ہیں انس بھائی جان کہ سوال مولانا امن آسی اکشہ نام کا مطلب کیا ہے امن اس کے معنی آتے ہیں سکون چین اتمنان امن نام رکھ سکتے ہیں کوئی خراب نہیں ہے آسی آسی جو لفظ ہے آئین کے ساتھ اگر اس کو پڑھتے ہیں اور سوال کے ساتھ آسی کے معنی آتے ہیں خطاکار گناہگار بدکار یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اکشہ اکشہ بلشین کے ساتھ نہیں ہوتا اکسل اکسہ ہوتا ہے بلقاف کے ساتھ اور سوال کے ساتھ اکسہ اس کے معنی کنارہ آخری حد اور مجید اکسہ کو بھی یہ مجید اکسہ کا بھی نام ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہیں آر شیخ پلیز آپ مجھے شہرون نام کے معنی بتا سکتے ہیں شہرون لفظیں کافی تلاش کے باوجود ہمیں نہیں مل پایا ہے شاہ کے معنی تو فارسی میں بادشاہ کے آتے ہیں باقی رون جو لفظ اس میں ملایا ہے اس کے معنی نام کو نہیں مل پائے ہیں یہ نفذ مناسب نہیں ہے ایک صاحب ہیں ان کا سوال ہے رومی نام کیسا ہے رومی رومی دراصل کہتے ہیں جو روم کرہنے والا ہوتا ہے جس کی نسبت روم سے ہوتی ہے اس کو رومی کہتے ہیں جسے ایک مشہور شاہد گزرے جلال الدین رومی تو یہ رومی کہتے ہیں جو روم کی طرف جس کی نسبت ہوتی ہے اس کو رومی کہا جاتا ہے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے جو روم کرہنے والا ہو یہ نام اس کے لئے زیادہ بہتر ہیں اسی طرح سے ایک صاحب امانت خان کہ سوال السلام علیکم جناب شبو اور شعب نام کے کیا میلنگز ہیں اور یہ کیسے ہیں کیا یہ نام رکھے جا سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ شبو کہتے ہیں ایک سفید پھول جو رات کو خوشبو دیتا ہے تو شبو نام اس معنی کے اتباسے رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے شعب یہ تو ایک نبی کا نام گزرا ہے بہتی بابرکت نام ہے شعب نام ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ارشد نام کیسا ہے محمد ارشد ارشد یہ نام بہت اچھا ہے یہ رکھ سکتے ہیں ارشد کے معنیاتیں بہت زیادہ سمجھدار بہت زیادہ ہدایت یافتہ اور ارشد نام رکھنا بہت اچھا ہے یہ معنی کے اتباس اچھا نام ہے اس طرح سے ایک صاحب ہے موین مغل کہ سوال محمد اثکم کا مطلب بتا دے مہربانی ہوگی اثکم لفظ ہم کو کافی تراشت کے بارے تو نہیں مل پایا ہے دراصل یہ لفظ اکثم کو شاید آپ نے اثکم سمجھ لیا ہو اکثم نام تو رکھ سکتے ہیں اکثم نام کے ایک صاحبی گزرے ہیں باقی اثکم نام کیا ہے یہ ہم کو تراشت کے باوجود نہیں مل پایا ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے شفیو زمان انساری کہ سوال السلام علیکم حضرت عدوہ کے معنی کیا ہے بتا دے مہربانی ہوگی علیکم السلام ورحمت اللہ عدوہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ایک جسم سے دوسرے جسم کے جانب منتقل ہونا یا اسی طریقے سے ایک اس کو کہتے ہیں متعدی بیماری کا متعدی ہونا ایک دوسرے کو بیماری کا لگ جانا تو عدوہ نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے یہ اس کے معنی نام رکھنے کے انتبار سے زیادہ اچھے نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے عزمان آز سوال السلام علیکم مفتی صاحب نازمین نام کے میننگ بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ نازمین اگر اس کو ہم ذات کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے معنی آئیں گے انتظام کرنے والی نازمین نام اس معنی کے اتباسے رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے مائرہ ان کا سوال ہے بریعہ نام بھی صحابیات کا ہے پلیز رپلے اور مطلب بھی بتائیں بریعہ بریعہ اس کے معنی آتے ہیں صاحب کمال صاحب فضل اور بریعہ نام کی یہ صحابیہ بھی گزری ہے یہ نام بہت اچھا ہے بہت بابرکت نام بھی یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ناصر ظہور کا سوال ہے پیار سے نام لینا یعنی امہ ہانی کو ہانی کہنا کیسا ہے خدا نام کا مطلب اور ہدا نام رکھنا کیسا ہے ہانی امہ ہانی کو ہانی ہم کہہ سکتے ہیں ہانی کے معنی آتے ہیں خوشگوار کوئی حرج نہیں کہہ سکتے ہیں پوسر نام پہ پوچھا ہے ہدا ہدا اس کے معنی آتے ہیں ہدایت یافتہ ہدایت کے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ سادیہ اکتر ان کا سوال ہے انعایہ فاطمہ نام کا مطلب کیا ہے اور یہ نام رکھنا کیسا ہے پیلیز بتائیں انعایہ فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں انعایہ کے معنی آتے ہیں توجہ کرم لطف مہربانی اور فاطمہ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے ان کا سوال ہے حضرت کیا منتشا نام صحیح ہے منتشا نام صحیح نہیں ہے کیونکہ منتشا کے جو معنی ہے وہ ناقص ہے مکمل معنی اس کی نہیں ہے منتشا کہتے ہیں جو چاہے قرآن میں لفظ آیا ہے وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے تو منتشا کے یہ نام رکھنے کے لئے لفظ مناسب نہیں ہے ایک صحاب محمد رائد ان کا سوال ہے منحال کے نام کا میننگ بتا دیں منحال دراصل یہ منحل کی جمع ہے اور منحال یہ مزدر ہے منحلی سے منحال کے معنی آتے ہیں چشمہ پانی کا چشمہ اور اس کی مرادی معنی آئیں گے وہ جو آگے چل کر کے خیر بھرائی کا چشمہ ہو اور جس سے نفع عام پہنچے منحال نام معنی کے طبع سے اچھائے رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صحاب وقع سے احمد کیا ہم عارضو نام رکھ سکتے ہیں عارضو نام رکھ سکتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں تمنا امید یہ نام رکھنے میں کوئی خراب نہیں ہے ایک صحاب ہے ازفر جان ان کا سوالہ السلام علیکم مفتی صاحب انیقہ نام کیسا ہے اگر ٹھیک ہے تو مفتی صاحب اس نام کا مطلب بتا دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ انیقہ اس کے معنی آتے ہیں پسندیدہ انیقہ نام معنی کے طبع سے اچھا یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صحاب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ رامین اور سمین نام کیا لڑکی کا رکھ سکتے ہیں اور ان نام کا مطلب بتا دیں علیکم السلام ورحمت اللہ پہلے نام آپ نے پوچھا ہے رامین رامین دراصل اس کے معنی آتے ہیں تیر چلانے والے اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں ارادہ کرنے والے پختہ ارادہ کرنے والے تو رامین نام یہ لڑکی کے لئے مناسب نہیں یہ لڑکی کے لئے نام ہوتا ہے تو یہ نام اگر رکھنا ہو تو لڑکی کے لئے رکھیں اور سمین نام رکھ سکتے ہیں سمین اگر سین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے معنی تو آئیں گے موٹا جو موٹا ہوتا ہے فربا اس کو سمین کہتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر ہم پڑھتے ہیں سا کے ساتھ میں سمین تو سا سے اس کے معنی آئیں گے قیمتی بیش قیمت سمین نام رکھ سکتے ہیں معنی کے دوار سے سا کے ساتھ یہ نام اچھا ہے ایک صاحب کا سوال ہے دعا کا مطلب کیا ہے دعا کے مطلب آتے ہیں پکارنا پکار مانگنا دعا نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے ان کو سوال ہے السلام علیکم جناب کیا لڑکے کا نام سلیم رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام سلیم نام ہم رکھ سکتے ہیں سلیم کے مناتے ہیں فرما بردار کے یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے ہمارے گھر میں میرا بھتیجہ ہوا ہے ہماری ہیلپ کر دیں کہ نام کونسا رکھیں سمجھ نہیں آ رہی ہے صحابہ کے نعم بتا دیں جو مشہور نہ ہو یونک ہو اور بولنے میں اچھا لگے صحابہ کا نام اگر آپ کو رکھنا ہو اور جو غیر مشہور نام رکھنا ہو تو اس کے لئے میں نے مستقل ایک ویڈیو بنائی ہے ٹوپ ہنڈریڈ صحابہ کے نام یعنی سو نام اس میں صحابہ کے ہیں آپ وہ ویڈیو ایک دفعہ دیکھنے اس ویڈیو کے اندر آپ کو صحابہ کے سو نام آپ کو مل جائیں گے اور جو ایسے نام ہیں جو مشہور نہیں ہے اس میں صحابہ رکھ سکتی ہیں اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے فضہ کے میننگ بتا دے فضہ اس کے معنی آتے ہیں چاندی فضہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحبہ ام ایمن قصوال السلام علیکم مفتی صاحب شکریہ میننگ بتانے کے لئے آمنہ یا آمینہ ان دونوں ناموں میں سے کون سا نام صحابیہ کا ہے اور میننگ بھی بتا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ ان میں اصل نام ہے آمینہ آمینہ اس کے معنیاتے ہیں امن والی اور آمینہ یہ اللہ کے نبی کی والدہ کا بھی نام تھا آمینہ نام رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے فاروق ان کا سوال ہے امسار نام کا کیا مطلب ہے امسار یہ مصر کی جمعہ ہے اور امسار کے معنیاتے ہیں بہت سے شہر بہت سے دیار بہت سے ملک تو امسار نام رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہیں ایک صاحبہ ہے زریش رفیق سوالے السلام علیکم سر میں کتنے سارے ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کر چکی ہوں پر آپ کا ریپل نہیں آ رہا ہے پلیز بتائیں امرحہ نام کا کیا معنی ہے یہ شاید اردو کا لفظ ہے یا پھر عربی کا پلیز بتا دیجئے کہ رکھنا ٹھیک ہے بہت ضروری ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نام آپ نے پوچھا ہے امرحہ امرحہ دراصل یہ مرحن سے بنا ہے اور مرحن کے ایک معنی تو آتے ہیں خوشی کے اور ایک معنی اس کے آتے ہیں تقبر کے تو امرحہ کے اندر چونکہ تقبر کے معنی آتے ہیں اس لئے امرحہ نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے محسینہ صالب ان کا سوال ہے السلام علیکم کاملہ نام کا مطلب بتائیں مہربانی ہوگی علیکم السلام ورحمت اللہ کاملہ اس کے معنی آتے ہیں مکمل ختم کرنے والی مکمل کاملہ نام رکھ سکتے ہیں معنی کے دواز اچھا ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب آئیرہ نام اچھا ہے بتایا گیا ہے یوٹیوب پر اور آئیرہ کی میننگز عزت والی ہے علیکم السلام ورحمت اللہ آئیرہ کے جو معنی آپ بتلا رہے ہیں عزت والی یوٹیوب پر جو بتلا رہا ہے آپ ان سے اس کا حوالہ لیں آئیرہ نام کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے اس کے معنی بھینگے کے بھی آتے ہیں اور حیران اور پریشان کے آتے ہیں یہ لغات کے اعتبار سے یہ نام ہے باقی جو عزت والی آپ بتلا رہے ہیں یہ نام کہاں ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے سمامہ نام رکھنا کیسا ہے سمامہ یہ سا کے ساتھ آتا ہے سمامہ نام رکھنا بہتر ہے یہ صحابی کا نام گزرا ہے سمامہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے سر میری بیٹی کا نام خنسہ ہے اور بیٹے کا نام بلال ہے بتائے آپ یہ اچھے نام ہے نا پلیز ریپلے جی دونوں نام آپ کے بہت اچھے ہیں خنسہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اور اس طرح سے بلال یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے دونوں نام بہت بہتر ہیں باعت برکت نام ہے ایک صحابہ عارف شیخ ان کا سوال ہے رومیسہ کے میننگ کیا ہے کیا یہ لڑکی کے لئے بہتر ہے رومیسہ اس کے معنی تو حصل آتے ہیں یہ رمزن سے ہے چھپانے والی ملٹانے والی اڑانے والی باقی رومیسہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے تبار سے نام رکھ سکتے ہیں ایک صحاب جنید حسین ان کا سوال ہے بھائی زیانہ نام کا معنی کیا ہے بتائیے زیانہ دراصل یہ زین اس سے بنا ہے اگر ہم اس کو زیان سے مانتے ہیں تو زیان کے معنی تو آتے ہیں نقصان خسارہ تو زیانہ اس کے معنی آئیں گے نقصان کے خسارے کے زیان سے بہتر آپ زیانہ نام رکھ سکتے ہیں زیانہ کے معنی آتے ہیں زینت اور اسی طریقے سے زیب و زینت عرائش تو زیانہ نام رکھ سکتے ہیں زیانہ مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے زیان نام آتا ہے تو اس میں زیان نام یہ مناسب نہیں ہے زیان نام رکھنا چاہیے ایک صحابے السلام علیکم سر ہم بینگلور سے ہیں الفان نام قرآن میں ہیں کیا پلیز حضرت ریپلے کرو مالیکم السلام و رحمت اللہ الفان قرآن کے اندر آتا ہے الفان الفان کے معنی آتے ہیں ہزار کے اور الفان اس کے معنی آئیں گے دو ہزار تو الفان نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن معنی کے تباہ سے زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہیں ایک صحاب کا سوال ہے السلام علیکم کیا حمنا زریج نام رکھ سکتے ہیں کیا بتائیے حمنا نام رکھ سکتے ہیں یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے وہ یہ بہت بابرکت نام ہیں اسی طرح سے ایک صحابے سالم شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب روحینا نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ روحینا اگر ہم اس کو روح سے پڑھتے ہیں تو اس کے معنی آئیں گے روح روح سے نسبت رکھنے والی تو روحینا نام رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہیں اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال مفتی صاحب زوحہ مریم کے میننگ بتا دیجئے زوحہ اس کے معنی آئیں چاشت کا وقت یہ نام رکھ سکتے ہیں اور مریم یہ ایک بزرگ خاتون کا نام گزرا ہے حضرت مریم حضرتیسہ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے یہ نام رکھنا بہتر ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے اسفیہ نام کا مطلب کیا ہے مفتی صاحب اسفیہ اس کے معنی آتے ہیں منتخب پسندیدہ نیک تو اسفیہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے میری بچی کا نام زائرہ ہے اسلامی نام صحیح ہے پلیز بتائیے شکریہ حضرت زائرہ نام رکھ سکتے ہیں زائرہ کے معنی آتے ہیں زیارت کرنے والی ملاقات کرنے والی یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں یہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرے بڑے بھئیہ کا نام رعوف جان ہے اس نام کا مطلب بتائیں اور یہ نام ٹھیک ہے کہ نہیں پلیز بتا دیجئے علیکم السلام رحمت اللہ رعوف اس کے معنی آتے ہیں مہربان بہت زیادہ مہربان اصل تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے لیکن یہ نام چونکہ خجر پاک علیہ السلام کے لئے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے تو یہ رعوف نام رکھ سکتے ہیں رعوف کے معنی بہت زیادہ مہربان بہت زیادہ شفقت کرنے والا یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ کا سوال ہے نفیسہ خاتون السلام علیکم مفتی صاحب مائشہ نام کا مطلب بتائے یہ نام رکھنا درست ہے پلیس جواب دیجئے مولیکم السلام ورحمت اللہ مائشہ اس کے معنی آتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا تو مائشہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب کا سوال السلام علیکم مولانا میرا نام افسار ہے میری دو بیٹیاں ہیں ایک کا نام عائشہ ہے ایک کا نام فاطمہ ہے ان کے معنی کیا ہے شکریہ علیکم السلام ورحمت اللہ عائشہ اور فاطمہ یہ دونوں صحابیہ کا نام ہے وہ صحابیہ کے نام میں مانا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی فاطمہ کے اصل تو ماناتے ہیں وہ عورت جس کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو تو یہ نام ہم لگ سکتے ہیں دونوں نام مختوب صورت نام ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے شاہینہ خاتون سوال ہے نیلم نام کا مطلب بتائے نیلم نیلم کہتے ہیں نیلے رنگ کا قیمتی پتھر تو نیلم نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک ایسا احبہ ہے اس کا سوال ہے میں نے ریکویشٹ کی تھی کہ کچھ دن پہلے آپ کے ویڈیوز پہ جس میں رانیا لیانا نام ہیں کافی سارے نام ہیں پلیز ریپلے کیجئے اس میں کچھ سپیلنگ کے اعتبار سے بھی ریکویشٹ کی ہوں اس میں دو نیمز مونا اور سفانہ ہیں مونا میری بہو کا نام ہے جو عرب گوگل میں ہم جاتے ہیں کہ میننگ صحیح نہیں ہے سفانہ کو سفانہ لکھتے ہیں پلیز میری ریکویشٹ کا جواب دیں اور ایک نام اور رائد اس کا بھی میننگ بتائیں پلیز آپ کا کافی لمبا سوال ہے اس میں آپ نے دو ناموں کے تین ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے ایک مونا اور ایک سفانہ اس میں پہلا نام آپ نے پوچھا ہے مونا مونا یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے مونا کی بلہ ہے آپ میمونہ نام رکھیں مونا نام جیدہ مناسب نہیں ہے اور یہ سلامی نام نہیں لگتا یہ محمد نام معلوم ہوتا ہے اس طرح سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے سفانہ سفانہ اس کا حاصل میں صحیح تلفز ہے سفانہ سفانہ نام کی ایک صحابیہ گزری ہے اس لئے اس کا صحیح تلفز سفانہ ہے آپ سفانہ نام رکھیں اور ایک نام اپنے پوچھا ہے رائد رائد اس کے معنیاتے ہیں سردار اور اس طریقے سے ایک معنیاتے ہیں بہادر کے تو رائد نام رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب تمنا نام ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تمنا تمنا یہ نام رکھ سکتے ہیں اس کے معنیاتے ہیں آرزو خواہش کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے عمل فاطمہ نام لگ سکتے ہیں یا عمل مریم رومیسہ کا مطلب ذہین اور خوبصورت ہے اس کے ساتھ کوئی اور نام لگا سکتے ہیں جیسے رومیسہ ماہر پلیز ریپلے کریے گا عمل فاطمہ یہ نام ہم لگ سکتے ہیں عمل مریم بھی نام لگ سکتے ہیں عمل کے منعات امید آرزو اور رومیسہ نام بھی رکھ سکتے ہیں رومیسہ کے ساتھ ماہر نام لگانا چاہیے بھی ہم لگا سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے ان کا سوال منحل نام کے معنی بتائیے منحل اس کے معنی آتے ہیں چشمہ پانی کا چشمہ منحل نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے حضرت طفیل نام کے معنی بتا دیجئے طفیل نام بہت اچھا ہے طفیل کے معنی آتے ہیں واسطہ ذریعہ سبب اور طفیل نام کا صحابی بھی گزرے ہیں اس سے طفیل نام رکھنا بہت بہتر ہے باعث برکت نام ہے اس طرح سے صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اناہیتہ نام کا میننگ کیا ہے پلیز بتا دیں سر علیکم السلام ورحمت اللہ اناہیتہ یہ اسلامی نام نہیں ہے یہ لفظ ہم کو کافی تلاش کے بارد نہیں مل پایا ہے یہ غیر اسلامی نام ہے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے ایزل اور ارد نام کا مطلب کیا ہے ایزل اور ارد یہ دونوں لفظ ہم کو کافی تلاش کے بارد نہیں مل پائے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اسی طرح سے آپ کا سوال ہے ایزان یا ایزان نام رکھ سکتے ہیں اس کے کیا معنی ہے ازان یا ازان اگر اس کو ہم اززون سے مانتے ہیں تو اس کے معنی عزت کیا آئیں گے اور اگر یہ ازعان ہو پھر اس کے معنی آئیں گے حکم ماننا اطاعت ماننا اور یقین کرنا تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے احد انڈ حارش نام کے میننگ بتا دیں احد اس کے معنی آتے ہیں ایک احد اللہ کا نام ہے اس کے آگے ہم عبداللہ لگائیں گے عبدالاحد اور دوسرے نام پچھا ہے حارش حارش نہیں ہوتا ملکہ اصل نام ہوتا ہے حارث اسہ کے ساتھ میں اور یہ حارث نام بہت بہتر ہے حارث کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حارث نام سب سے سچا نام ہوتا ہے اور حارث کے معنی آتے ہیں اصل تو کھیتی کرنے والا حارث نام کے صحابی بھی گزرے ہیں یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے پلیز ارشمان زوریز ارمش کیا یہ تین نام صحیح ہے پلیز بتا دیں ان تین ناموں میں جو ایک نام ہے زوریز زوریز نام سب سے اچھا ہے زوریز کے معنی آتے ہیں روشنی چمک زوریز نام رکھ سکتے ہیں واقعی دو نامیں سادہ مناسب نہیں ہیں اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے زولیخہ کا مطلب کیا ہے زولیخہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تواکر تلکر کے بیوی بنی ہے ان کا نام زولیخہ تھا یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نبی کی بیوی سے نام رکھنا باعث برکت ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے آنیا سانیا نام رکھ سکتے ہیں مفتی صاحب ٹیوین بچی ہے یا دو نام بتا سکتے ہیں آنیا اس کے معنی اگر حمزہ سے ہو تو اس کے معنی آتے ہیں برطن کے اور اس طریقے سے ثانیا اس کے معنی آتے ہیں سا کے ساتھ میں سیکنڈ دوسری یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھے ان کے معنی نہیں ہے اس طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مولانا صاحب اللہ السلامت رکھے آلیان کا کیا معنی ہے بتا دیں پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ آلیان اس کے معنی آتے ہیں بلند کے یہ آلی ساتھ آتا ہے تو یہ نام لگ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اس طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے بعض جگہ آپ کہتے ہیں کہ فارحہ نام صحابیہ کا ہے اور بعض جگہ نہیں ہے فارحہ نہیں ہے دراصل وہ فارعہ ہے ایک ویڈیو میں میں نے فارعہ کو بتلایا ہے کہ یہ صحابیہ کا نام نہیں ہے وہ بے دہانی کے اندر بتلا دیا گیا ہے باقی فارعہ آئین کے ساتھ یہ صحابیہ کا نام ہے اور فارحہ جو نام ہے اس کے معنی آتے ہیں خوشی کے فارحہ نام صحابیہ کا نہیں ہے باقی فارعہ آئین کے ساتھ یہ نام صحابیہ کا ہے یہ صحابیہ کا نام ہے رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب ہیں جو آپ کے سفتے آئے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کے جواب اس کے اندر نہیں آئے ہیں وہ دوبارہ کمیٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو آفیت اور سلام دیواری زندگی نصیب فرمائے فقط واللہ حالم